بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جانکنی کی کیفت تاری ہو گئی ہے اور ایک انسان مرنے والا ہے اور سکرات کی کیفت روح نکل نہیں رہی ہے اس وقت جو سورت قیامہ اگر سوریاسی نام طور پر پڑھتے ہیں تو سورت قیامہ کی اگر اس تلاوت بھی کی جائے تو اس سے جو جانکنی جو آسان ہو جاتی ہے اور روح آسانی سے نکل جاتی ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے بدن میں اگر درد ہے بدن میں دخواست و ٹانگوں میں بیک میں اگر درد کا مرض ہے تو زیتون کے تیل کے اوپر سورت قیامہ تین مرد پر تلاوت کر کے اگر درد کی جگہ مالش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹانگوں کی اور بیک کی جسم کے درد کو دور کر دیتے ہیں کتنی ضرورت ہے اس بات کی بڑی ضرورت ہے اس کی ہر آدمی یہ چاہتا ہے تو یہ اس کے اندر فوائد اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے فرمایا کہ جو اس کو خواب میں سنے یا پڑے اس کا مطلب ہے کہ یہ رائے اللہ میں صدقات بہت دے گا اور غریبوں کو خاص طور پر کھانا کھلانے کی سادت اس کو ملے گی اور ایک مطلب یہ ہے کہ ظالم لوگ اس پر � ظلم کریں گے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کے بعد اس کو ظلم سے نجات دے کر ایک خیر اس کے ہاتھ سے جاری فرمائیں گے اور خیر اس کو ملے گی اور ان کے ظلم کا کوئی بھی نیگیٹیو اثر اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوگا یہ اس کا فیدہ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو قیام پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت کی آسانی عطا کریں گے اور موت کے وقت یہ اس کو کوئی دشواری مشکل پیش نہیں آگی اور آسانی سے روپ پرواز کرے گی تو یہ اس کے خواب میں تعبیر ہے اور اس طریقے سے اس کے حمدان میں سبحان اللہ